بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ میں بھائی تئیس افراد کا گروہ پکڑا گیا ہے یعنی کہ تئیس افراد کو ایک ساتھ اکٹھے پکڑ لیا گیا ہے کیوں کس جرم میں میں آپ کو یہاں پر واضح کر دیتا ہوں میں اکثر آپ نے آپ میں سے کسی نہ کسی بھائی نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سعودی ریبیہ سے جین بندوں کے متعلق حروب ہو یا ان کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا ویسا مسئلہ ہو تو وہ بھائی یہاں سعودی ریبیہ سے میں نے بھی ایک دو کسی ایسے سنے ہیں کہ وہ جب سعودی ریبیہ سے بھاگتے ہیں تو وہ پھر بھائی جزان والی سائٹ سے جہاں پر میں جزان میں ابھی میں جدہ میں ہوں جزان سے آیا ہوں تو وہاں سے وہ پھر بارڈر کراس کرتے ہیں یہ وہ ایسے ویسے جو بھی یہاں پر باتیں وغیرہ ہوتی ہیں شاید دن میں کچھ سچائی ہو یا نہ ہو اس کے متعلق تو بہرحال اپنی آنکھوں سے تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے لیکن چلو بات یہ ہے کہ یہ تو تیئیس افراد پکڑے گئے ہیں یہ بھاگتے ہوئے نہیں پکڑے گئے ہیں یہ سعودی ریبیہ میں انٹر ہوتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جی سعودی ریبیہ میں گیرکنونی طریقے سے بارڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو بھی بندہ پکڑا گیا اس کے اوپر بھائی پندرہ لاکھ ریال کا جرمانہ ہے اور چھے ماہ کی قید ہے پندرہ لاکھ ریال کا جرمانہ ہے چھے ماہ کی قید ہے جو غیرکنونی طریقے سے سعودی ریبیہ میں انٹر ہوتے ہوئے پکڑا گیا اور ساتھ میں اس بندے کی سپورٹ کرتے ہوئے جو بندہ بھی پکڑا گیا اچھا یہ تو تیئیس افراد پکڑے گئے ہیں یہ تو پکڑے گئے ہیں تیئیس افراد یا ان کو موبیل وغیرہ سن میں نکال کر دینا یا ان کو کی رہیش وغیرہ یا کسی اپنے کام کے اوپر رکھنا ان بندوں کو یہ تمام تر بندے بھی اسے زمرے میں آتے ہیں تو اگر کوئی بندہ آپ کے اردگرد ایسا ہے جس کے پاس اکامہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے دور رہیں یہ آپ کیوں میرا مشورہ ہے کیونکہ بھائی آپ کو اتنا چلو فائن یہ جیل نہیں ہوگی لیکن پھر بھی آپ کو کلمبی عرصے کے لیے جیل میں ٹھوک دیے جائے گا تو آپ کو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ ایسا کوئی بھی بندہ جس کے پاس اکامہ موجود نہیں ہے خاص کا اکامہ ایکسپائر ہو وہ ایک الگ سے بات ہے جس بندے کے پاس اکامہ ہی موجود نہیں ہے اس سے دور ہی رہیں